مرکم ڈو سومی کی چند آج میں آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گی سالٹ این پیپر ونگز جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے یہ بہت ہی جلدی اور جھڑ پڑ بن جاتے ہیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے لئے جو جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں اس کے لئے میں نے ونگز لے لیا ہے سکن کے ساتھ ادھا کلو فلور فور ٹیبل سپون کون فلور ٹیبل سپون وائٹ پیپر ون ٹی سپون سالٹ ٹیز اور بیکنگ پاوڈر ون ٹی سپون اب ہم کیا کریں گے میں سالٹ بیکنگ پاوڈر وائٹ پیپر کون فلور اور فلور یہ سب پوچھ جو ہے ونگز کے اندر ایڈ کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے کوٹ کروں گی کہ ونگز میں اچھی طرح سے کوٹنگ ہو جائے اور دوسری سائٹ پہ میں نے پین میں آئیڈ رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لئے جب تک میں اپنے ونگز کی میرینیشن کروں گی میرا آئیڈ اچھی طرح گرم ہو جائے گا اس کے اندر کوئی ایگ نہیں جائے گا کوئی پانی نہیں جائے گا ہم نے کچھ نہیں کرنا ہم نے جس جو ہے اچھی طرح ونگز کو کوٹنگ کرنی ہے میں نے ونگز لیے تھے ٹھیک ہے پورے اور میں نے ان کے دو دو پیسیز کروا لیے ہیں آپ چاہیں تو ایز اٹیز پورے پیس بھی لے سکتے ہیں یا آپ لوگ اس طرح کٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کوٹ کر لیا ہے ہم نے اچھی طرح اور اس کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ فورا ہی ہم اس کو فرائے کر لیں گے ٹھیک ہے اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے میں اس کے اندر ونگز ایٹ کروں گی اور جو ایکسٹرا فلور وغیرہ ہے وہ میں ڈسٹ کر لوں گی اور اس کو جو ہے ہم اچھا سا کلر دیں گے جب تک یہ میرے ونگز فرائے ہو رہے ہیں میں آپ کو اس کی سوس کے جو ہے انگریڈینز بتا دیتی ہوں اس کے لیے میں نے گرین اونیل لے لیا ہے جس کا میں نے گرین پار لیا ہے ون فورد کپ اور اویل ہے ٹو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ون ٹی سپون سیسمی سیڈز ہیں ایز ریکوائیڈ جو کہ اوپر جائیں گے گارنیشنگ میں لیمن جوز ٹیبل سپون وائٹ پیپر ون ہاف ٹی سپون اور یہ ہے چیلی فلیکس ون ٹی سپون ٹھیک ہے اور ابھی اس کو ہم نے اچھا سا گولڈن کلر دینا ہے جب تک یہ ہمارے فرائے ہو رہے ہیں میں ساتھ ہی سوس بھی بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے پہلے ہم ڈال لیں گے اویل اور اویل ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی جنجر گارلک پیسٹ اس کو ہم تھوڑا سا سوتے کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے ونگز اچھی طرح سے ہو گئے ہیں میں ونگز بھی نکال لیتی ہوں تب تک ہماری سوس رڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں ہماری یہ سوتے ہو گئے ہیں جنجر گارلک پیسٹ اس کے اندر رڈ چیلی فلیکس وائٹ پیپر سالٹ جو ہے ہلکا سا مائنر سا آپ نے ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر میں نے لیمن جوس جو ہے ابھی جائے گا لاسٹ میں یہ چیزیں ایڈ کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب میں کیا کروں گی اس کے اندر میں تھوڑے تھوڑے کر کے ونگز ایڈ کروں گی ساتھ مکس کروں گی ایک ہی دفعہ ہم ڈالیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ اچھی طرح سے مکس نہیں ہوں گے لیمن جوس میں اس کے اندر ایڈ کر چکی ہوں اس کو ہم ساتھ اچھی طرح سے کوٹ کرتے ہیں جنگز تھوڑے تھوڑے ایڈ کریں اس کو اچھی طرح سے کوٹ کریں یہ اس کی سوس ہے اور یہ بہت کرسپی بنتے ہیں دیکھیں یہ کلر اس کا آئی آوہ یہ بہت کرسپی ہیں اور آپ لوگ اس کو ایک دفعہ مست ٹرائی کیجئے گا دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے کوٹ کر لیا ہے اب میں اس کو پر یہ گرین جو اونین کا جو گرین پارٹ ہے وہ میں اس کو پر ایٹ کروں گی یہ ہمارے ریڈی ہیں میں فلیم آف کروں گی اور میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے اب ہم اس کو پلیٹر میں نکال لیں گے اور اس کے اوپر اب میں سیسیمی سیلٹس ڈالوں گی ایز ریکوائید جتنے آپ کا دل کرتا ہے کیونکہ یہ گھرنشنگ کے لئے یہ دیکھیں ویورز یہ ہمارے مزیدہ سا سالٹن پیپر ونگز ریڈی ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے یہ کیسے لگے ہیں پلیز لائک اور سسکرائب می چینل ٹھینک یو